اسلام علیکم سٹوڈنٹس I hope you all are doing well Welcome back to my channel تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے 9th کلاس بائیالوجی چپٹر نمبر 1 سٹارٹ کیا ہے تو اپنی فرسٹ لیکچر میں میں نے فرس 2 ٹاپکس ڈسکس کیا تھے آج ہم ٹاپک نمبر 3 ڈسکس کریں گے قرآن اور بائیالوجی میں انس کے قرآن اور بائیالوجی کا آپس میں ریلیشن کیا ہے بائیالوجی کس طرح سے قرآن پاک کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے تو اس ٹاپک میں سے جو کسٹن ہمارے اولڈ پیپرز میں لیے گئے ہیں سب سے پہلے ہم وہ کسٹن دیکھ لیتے ہیں تو کسٹن ہے کہ اوریجن آف لائف کے بارے میں اسلامی کانسپٹ ایکسپلین کریں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کر دی ہے ایون اللہ پاک نے کس طرح سے زندگی کا آغاز کیا کس طرح سے لیونگ آرگنیزمز کی تقلیق کی وہ ہنٹ بھی اللہ پاک قرآن پاک میں دے چکے ہیں تو جب بائیولوجس نے ایکسپلیمنٹ کیے تو ان کے جو ایکسپلیمنٹ کا کنکلیون تھا جو ریزلٹ آیا تھا وہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے ریلیٹ کرتا ہے اس طرح سے قرآن اور بائیولوجی کا آپس میں ریلیشنشپ بنتا ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے زندگی کے آغاز کے بارے میں قرآن پاک میں کئی جوگوں پر اللہ پاک لیونگ اورگنیزمز اور ان کے کریکٹریسٹرکس کی طرف اشارہ دیتے ہیں اور انہی آیات میں انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ لائف کے آننون ایکسپیکٹس کو ایکسپوز بھی کریں یہاں ہم اسی گائیلائن کی کچھ ایکزامپلز دیکھیں گے تو پہلی آیت مبارکہ جو یہاں پر لی گئی ہے وہ سورہ انبیاء سے لی گئی ہے آیت نمبر تھرٹی ہے اللہ پاک اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر لیونگ اورگنیزم کو پانی سے تخلیق کیا اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو پانی ہے وہ اللہ پاک نے انسان کو اپنے دیئے گئے ہنٹ پر سوچنے کا حکم دیا ہے ہمیں لیونگ ٹھنگز کی سٹاڈی کرنی چاہیے اور ہمیں ان کی ابتداء کے متعلق جاننا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا اور جو نیکسٹ آیت مبارکہ ہے وہ سورہ رحمان سے لی گئی ہے اور آیت نمبر فورٹین ہے اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا گیا ہے اور ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سورہ المومنون کی آیت نمبر فورٹین ہے اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے نطفہ کو کلوٹ مین کے خون کا لو تھڑا بنایا اور پھر ہم نے اس کلوٹ کو لیٹر لمپ مینز کہ گوشت کی بوٹی بنا دیا اور پھر ہم نے اس لمپ کے ڈیفرنٹ پارٹس میں بونز بنائیں ہڈیاں بنا دیں then ہم نے ان بونز پر گوشت پہنایا اوکے جب ہمیں ان دونوں آیت مبارکہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں ہیومن بینگ کی کرییشن میں ہونے والے واقعات کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں انسان اور دوسرے اینیمل کے میتھرڈ آف ڈیویلپمنٹ کے بارے میں ہنٹس دیتے ہیں نیکسٹ آیت مبارکہ جو کہ سورہ النور سے لے گئی ہے اور آیت نمبر 45 ہے اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ہاتھ کریٹڈ ایری اینیمل فرماتے ہیں then some of them creep up over their bellies others walk on two legs and others on four اللہ کریٹس that he pleases اوکے اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے all living organisms کو پانی سے پیدا کیا ہے کچھ ان میں سے اپنے پیٹ کے بھل چلتے ہیں منس کے رینگتے ہیں اور کچھ ان میں سے دو پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض ان میں سے چار پاؤں پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے بے شک اور یہ آیت مبارکہ modern classification کو بھی explain کرتی ہے قرآن پاک نہ صرف origin and development of life کے بارے میں ہنٹس دیتا ہے بلکہ living organisms کے characteristics کے بارے میں بھی ہنٹس دیتا ہے I hope کہ آپ کو اس ٹاپک سمجھ آئی ہوگی اگر پھر بھی کوئی confusion ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے میں سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ نے بھی دیکھ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاک کہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اللہ حافظ take care